صفائی کرمچاری بھی کورونا سے لڑائی میں اپنے آپ کو آگے رکھے ہوئے ہیں اور ان کے لیے بھی انتظامات کیے جا رہے ہیں کہ ان کو کسی طرح کی پریشانی نہ ہو چنڈگر میں ان کے لیے کس طرح کی پریشانی کی گئی راشن ان کے لیے بانٹا گیا تاکہ ان کو خانے پینے کی پریشانی ان کے پریوار کو نہ ہو یہ ریپورٹ دیکھیں لاؤگڈاؤن کے جلتے جنجیون پوری طرح سے ٹھپ ہے اور اس وقت ضروری بھی ہے یہ تاکہ کرونا کے سنکرمن سے ہر دیشواسی سرکشت رہ سکے وہیں ہمارے صفائی کرمچاری جو سب اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کرونا کی اس جنگ میں اہم بھومی کا نبھا رہے ہیں انہیں کسی طرح کی پریشانی نہ ہو ان میں سے کوئی بھی بھوکا نہ رہے اس کے لیے پرشاسن کے علاوہ سماجک سلسائیں اور علاقے کے لوگ ان کے لیے آگے آگے ہیں وہ تمام لوگ جن کے یہاں یہ پہنچ ان کے گھر کا کورا کرکٹ کٹھا کرتے ہوئے شہر اور انہیں کو ساف رکھنے کا کام کرتے ہیں انہیں کی اور سے انہیں اہمیت دیتے ہوئے راشن وطرن کا آیوجن کیا گیا لوگ ڈاؤن کے اس دور کا مہز ایک ہی مقصد ہے کہ ہر دیشواسی سرکشت رہے پوری طرح سے اپنے گھر میں رہے تاکہ کرونا کا سنکرمن اسے چھو نہ سکے لیکن ایسے میں جب لوگ ڈاؤن کا سمیں ہے تو وہ گراؤنڈ زیرو جسے کہا جاتا ہے اس پر وہ سپاہی بھی ہیں جنہیں آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں یہ تمام وہ صفائی کرمچاری ہیں جن کا دھیان رکھتے ہوئے پرشاسن نے اب یہ کباز شروع کی ہے کہ ان کا سممان کرتے ہوئے اور ان کی ضرورتوں کو دھیان میں رکھتے ہوئے وہ انہیں ہر سوویدہ دی جائے گی اسی کے چلتے ایک مقصد رکھتے ہوئے آج یہاں پر انہیں راشن بھی اپلبد کروایا جائے گا لیکن بات اگر کی جائے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو سندیش سوشل ڈسٹنسنگ کا ہے وہ یہاں پر ان لوگوں کی طرف سے مینٹین کیا گیا ہے دیکھ سکتے ہیں آپ نشانوں کے ذریعے ایک ایک میٹر کی دوری پر یہ تمام لوگ کھڑے ہیں لیکن یہ وہ صفائی کرمچاری ہیں جو صبح لوگ ڈاؤن کے دوران صبح کے وقت میں سب سے پہلے آپ کے گھر پہ پہ پہنچ کر دستک دیتے ہیں چنڈگڑ کے وارڈ نمبر تیرہ میں بھی ایسا ہی راشن وطرن آیوجن کیا گیا جس کے تحت یہاں پر پہنچنے والے سبھی صفائی کرمچاریوں کو راشن دے کر یہ سندیش بھی دیا گیا کہ لوگ اور پرشاسن ان کے ساتھ کھڑے ہیں چنڈگڑ پولیس کی سس پی نے یہاں پہنچ اپنے ہاتھوں انہیں جہاں راشن وطرن کیا تو وہیں سب کی اور سے سوشل ڈسٹنسنگ کا پالن کیا جانے کو لے کر ان کی تاریب بھی کی یہاں پہ کئی سارے آپ دیکھ رہے ہیں صفائی کرمچاری آئے ہوئے ہیں اپنی یونیفارم اپنی کلین نیٹ این کلین یونیفارم پہن کے آئے ہیں سب لوگ اپنا ماسک اور گلو پہنے ہوئے ہیں اور قریب ڈیڑھ سو ایسے کرمچاریوں کو اور بھی کچھ لوگوں کو راشن کی جس میں آٹا ڈال اپنا تیل کچھ سپائس وغیرہ سارا کچھ جس میں انوالڈ ہے ایسی ایک بیک بنا کے دی جاری ہے کل ہی ہمارے دیش کے سسوی پردانوی بھائی نریندر موڈی جی کا بیان آیا تھا کہ ہمیں جو اس کرونا مہاماری کے اس میں جو اپنے سریر کا دھیان نہ رہ کے ہمارے چنڈی گڑھ کو ساپ رکھ رہے ہیں سوست رکھ رہے ہیں اور ہم لوگوں کی سیوہ میں جھوٹے ہیں اسی کو آگے بڑھاتے ہوئے ہم نے اپنے سپائی کرمچاریوں کو یہاں پر آج سوکہ راشن دیا جس کے لیے ہم نے ہماری یہاں کی ایس ایس پی میڈم سریمیتی نیلام بریز جگدلے جی ہمارے بیچ آئی ان کے ہاتھوں ہم نے راسن پروائٹ کیا لوگ ڈاؤن کے دوران کسی طرح کی سمسیاں ان لوگوں کو نہیں آنے دی جائے گی یہ بات کہتے ہوئے پولیس عدیقاریوں نے ان کی ہنسلہ افزائی بھی کی دوسری طرف چنڈی گڑھ پر شاسن کی آر سے ایڈوائزری جاری کر اب ماسک کا نیوارے کر دیا گیا ہے اور جو بینا ماسک کے گھونتا ہوا پایا گیا اس پر پولیس جرمانے کے ساتھ ساتھ کاروائی کیے جانے کی یوشنا بھی بنا رہی ہے کمپلسری کر دیا گیا ہے اور آج جو ہے ہم سارے ہمارے فیلڈ کے سٹاف کو اس کی بریفنگ ابھی چل رہی ہے اور ہمارا سٹاف جو بھی فیلڈ میں ڈیپلوائیڈ رہے گا وہ بھی لوگوں کو اس کے بارے میں اویر کرے گا اور بتائے گا کہ ماسک پہننا کمپلسری ہے اور ان کمنگ ڈیز اگر یہ نہیں اس کی پالنا نہیں ہوتی ہے تو اس کے خلاف جو ہے چلانی یا اور کوئی ایکشن بھی ہو سکتا ہے لوگ ڈاؤن ہم سب کی سرکشہ کے لیے ہی ہے تاکہ ہم سب کرونا مہاماری سے بھی بچ سکیں اور اسے فائلنے سے بھی روک سکیں اس کے لیے ماسک اور سوشل ڈسٹنسنگ کا پالن کرتے ہوئے سرکشت رہیں اور اپنے گھر پر ہی رہیں ہم نے ابھی تک کے لیے چنڈی گھڑ سے گگنٹی نارن کی روک موسیقی موسیقا